اسلام علیکم ڈی جی خطہ ایپ جو ہے اس کو دودھ بیچنے والے یا قسطوں کا کاروبار کرنے والے جو لیکس ٹونک اشاہ موٹر سیکل موبائل فریج ایسی بغیرہ اس طرح کی چیزیں قسطوں پر دیتے ہیں وہ اس کو کیسے یوز کریں گے اس کے حوالے سے کئی دوستوں نے جو ہے کمیٹ کیے ہیں میسج کیے ہیں کہ دودھ بیچنے والا اس کو کیسے یوز کریں کیونکہ دودھ خریدنا بھی ہوتا ہے اس نے اور دودھ پھر آگے فروخت بھی کرنا ہوتا ہے تو اس کے لیے کیا وہ ایک ہی کاروبار ایڈ کریں یا دو مختلف قسم کی کاروبار ایڈ کر لیں اسی طرح جو قسطوں پر کام کرنے والے ہیں یعنی کہ ایک دفعہ وہ کوئی چیز کسی کو کسٹمر کو اپنے کو دے دیتے ہیں پچاس زار کی ہے یا ایک لاکھ تکی ہے جتنے کی بھی ہے تو قسطوں کے حساب سے جو ہے اس کو دس قسطیں جو بارہ قسطیں ایک سال کی ہوتی ہیں اس حساب سے جو ہے انہوں نے پیسے وصول کرنے ہوتے ہیں تو وہ لوگ اس بی جی خاطہ ایپ کو کیسے جیوز کریں گے تو سب سے پہلے ہم جہاں پہ دودھ بیچنے والے کی بات کر لیتے ہیں کہ دودھ بیچنے والا جو ہے اس ایپ کو کیسے جیوز کرے گا تو دودھ بیچنے والا جو ہے سب سے پہلے جہاں پہ اپنا ایک کاروبار ایڈ کرے گا اس کو نام دے دے وہ جہاں پہ وہ نام دے دے دو بیجنس ایڈ کر لے وہ ایک کو نام دے دے ملک خرید اور جو دوسرا بیجنس ہے اس کو وہ نام دے دے ملک فروخت یا دودھ فروخت اگر اردو کی سہولت ہے موبائل میں تو وہ جو ہے اردو میں لیکھ لے اگر انگلیس کی جو ہے تو پھر انگلیس میں وہ ٹائپ کر لے اب دودھ بیچنے والے کے دو بیجنس جو ہیں اس میں ایڈ ہو سب سے پہلے جہاں پہ وہ اس بیجنس میں آئے ملک خرید دودھ خرید جس میں وہ دودھ خرید کرتا ہے فرض کریں وہ کسی سے کسٹمر سے اپنے سے جہاں پہ وہ اپنے کسٹمر کا جو ہے نام ایڈ کر لے گا مثلا کوئی بھی جہاں پہ اپشنل کر لیں جہاں پہ وہ اس کا فون نمبر ایڈ کر دے اور اس کو محفوظ کر لیں جہاں پہ جو ہے دودھ بیٹنے والا جو ہے جو ہے گوالا وہ جہاں پہ دودھ خرید کرتا ہے کسی سے دس کلو فرض کریں اس کی قیمت ہے ساٹھ رپے کلو کے حساب سے چھ سو رپے کا دودھ اس نے خرید کیا جہاں پہ وہ اپشنل میں جہاں پہ وہ ایڈ کر دے کہ کس ریٹ پہ اس نے دودھ خرید ہے پر کیجی ساٹھ رپے یا دھیانی کے لیے پر کیجی ساٹھ رپے اور دس کیجی دودھ جو ہے ٹوٹل اس نے خرید کیا ہے تو یہاں پہ دس کیجی لے دے اب اس کو یہاں پہ وہ سیو کر دے اب وہ جہاں سے دودھ خریدتا ہے ان کو وہ مہینے کے بعد یا پندر دن کے بعد حساب کر کے پیسے دیتا ہے ٹھیک ہے جہاں روزانہ کی بنیاد پر دیتا ہے تو وہ یہاں پہ آپ نے دیئے جہاں پہ وہ پیسے ایڈ کر دے گا اب جہاں پہ دوسرے کاروبار میں آجاتے ہیں جہاں پہ اس نے دودھ خرخت کیا ہے جہاں پہ وہ اپنا نیا کسٹمر ایڈ کرے گا جہاں پہ وہ اپنا کوئی پی فون نمبر دے دے گا اور اس کو یہاں پہ کسٹمر کو شیئر ٹھیک دے گا کسٹمر کو وہ روزانہ کی بنیاد پر فرض کریں دو کلو دودھ دیتا ہے اسی روپے کے ساب سے وہ دودھ بیجتا ہے تو دو کلو کے پیسے اس کے ہوگئے ایک سو ساٹھ روپے یہاں پہ وہ لکھ دے گا اسی روپے پر کیجی اسی پر کیجی وہ لکھ دے یہاں پہ اور اس کو محفوظ کر دے اس طرح اس طرح روزانہ کی بنیاد پر جو ہے وہ اپنا جہاں پہ ایڈ کرتا جائے گا اگلی ڈیٹ میں آکے پھر جہاں پہ وہ لکھ دے گا اس طرح اس طرح اس طرح آپ اس کسٹمر نے ٹوٹل تین سے بیس روپے کا دودھ خرید لئے اب پندرہ دن کے بعد یا مہینے کے بعد جو بھی ڈیٹ مقرر کی ہوئی ہے اس کے اصحاب سے جو ہے وہ پیسے اصور کرنے ہیں اس کے لئے جو ہے ایک مہینے کے بعد کسٹمر مجھے تین سو بیس روپے ادا کر دیتا ہے یہاں پہ آپ لکھ دیں گے بسول کر لیے جب کچھ بھی حوالے کے لئے لیکھتے ہیں جب رسید بنا کر آپ دیتے ہیں تو اسے رسید کی جہاں پہ آپ پکچر لے لیں اور یہاں اس کو سیو کر دیں اس طرح آپ اس کا بیلنس آپ کے کسٹمر کا زیرو ہو چکا ہے اسی طرح کا طریقہ کار آپ نے جو ہے جو کسٹوں پر سمان بیچنے والے ہیں موبائل فریج ٹی وی وغیرہ جو بھی چیزیں کسٹوں پر بیچتے ہیں تو وہ ان کے لئے بھی یہی طریقہ کار ہے جہاں پہ سب سے پہلے جو ہے وہ اپنے ایک نیا بزنس ایڈ کریں گے جہاں پہ وہ لکھ دیں گے کہ اپنے بزنس کا جو بھی نام ہے یہاں پہ وہ لکھ دیں فرض کریں آسان اکساد فرس بینس کو محفوظ کر دیں آپ یہاں پہ کسی کسٹمر کو فرض کریں کوئی بھی کسٹمر ہے یہاں پہ فون نمبر جہاں پہ اوکشنل لکھ رہا ہے تو لکھ دیں نہیں لکھ دیں تب بھی چل جائے گا یہاں پہ وہ ایک موٹر سیگل جس کی قیمت ٹوٹل ساٹھ ہزار روپے ہے ٹوٹل اس نے اس کی بارہ اکساد بنائی ہیں اور پانچ ہزار روپیز پر منت جو ہے اس کی انسٹالمنٹ بنٹی ہے یہاں پہ دکاندار جو ہے اس نے پہلی قسط پانچ ہزار پہ وصول کر لی ہے یہاں پہ بشک وہ لکھ دیں کہ پہلی قسط یہ پہلی انسٹالمنٹ اب یہاں پہ جا آپ کو بتا رہا ہے کہ آپ کے اس کسٹمر کی طرف پچپن ہزار روپے بیلنس آپ کا باقی ہے اور اس نے ایک قسط جو ہے خلا مہینے میں ادا کر دی ہے اس طرح ہر مہینے کا جو ہے یہاں پہ آپ ریمائنڈر بھی سیٹ کر سکتے ہیں یہاں پہ جو تریخ تیہ کریں جس تریخ کو قسط وصول کرنی ہوتی ہے آپ نے اپنے کسٹمر سے جہاں سے آپ اس کو ڈیٹ بھی فکس کر سکتے ہیں اس ڈیٹ کو جو ہے کسٹمر کو میسج بھی جائے گا اس کو اگاہ کیا جائے گا کہ آپ کی قسط کا جو ٹائم آیا وہ آگیا ہے انسٹالمنٹ کا آپ پہ کریں تو یہ تھی ویڈیو دودھ بیچنے والے اور قسطوں پر سمان بیچنے والے یہ بہت آسان سا طریقہ ہے کہ ڈی جی کھاتا ایپ کو قسطوں پر سمان بیچنے والے اور دودھ بیچنے والے کیسے جوز کریں گے اگر ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کرنا اللہ حافظ بیچنے والے کینے 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 وال موسیقی